مشکار دوستو سواغت ہے آپ سبی کا آج کے اس ویڈیو میں جیسا کہ آپ تھمنل پہ دیکھ رہے ہیں دوستو سو روپے کے چار کروڑ ایسے بنیں گے دوستو اگر آپ بھی بنانا چاہتے ہیں سو روپے کے چار کروڑ اور جاننا چاہتے ہیں پورا پروسس کے کس طریقے سے آپ سسٹمیٹک انویسٹمنٹ پلان کے تھروں اپنے ڈریمز کو پورا کر سکتے ہیں تو ویڈیو میں سورو سے لے کر کے آخر تک بنے رہیے گا کیونکہ آج اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو اسی پروسس کے بارے میں پوری جانکاری دینے والوں امید کرتا ہوں دوستو ویڈیو آپ کو پسند آئے گا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ضرور سے آپ اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور چینل سسکرائب کرنا مت بولے گا کیونکہ ہم آپ کے لئے اسی طرح کی انٹرسٹنگ امیزنگ ویڈیوز لے کر کے آتے رہتے ہیں دوستو میرا نام ہے دینیش اور آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پی کا اپنا یوٹیوب چینل مسٹر کشب دوستو اگر میں بات کروں سسٹمیٹک انویسٹمنٹ پلان کے بارے میں تو ویسے تو کئی سارے پلانس آپ کے سامنے دیکھنے کے لئے لکل کے آتے ہیں لیکن یہاں پہ دیکھیں دوستو جب کبھی بھی سسٹمیٹک انویسٹمنٹ پلان میں اگر آپ انویسٹ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کو بھلی بات یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جس بھی سسٹمیٹک پلان کے اندر میں انویسٹ کر رہا ہوں وہ سسٹمیٹک پلان کی پرفارمنس پچھلے پانچ سالوں میں کس طریقے سے رہی ہے اور وہاں پہ آپ کو یہ بھی انویمال لگا لینا چاہیے کہ سسٹمیٹک جس پلان میں آپ انویسٹ کر رہے ہیں آنے والے پانچ یا دس سال کے اندر اس کی گروتھ کتنی ہونے والی ہے اب دوستو یہاں پہ بات نکل کے آتی کہ یہاں پہ ایک مین کنفیوجن یہ ہے کہ ہمیں لارج کیپ میں انویسٹ کرنا چاہیے سمال کیپ میں انویسٹ کرنا چاہیے یا پھر میٹ کیپ میں انویسٹ کرنا چاہیے تو دوستو میرے اکورڈنگلی جہاں پہ میں انویسٹ کرتا ہوں میں کرتا ہوں دوستو ہمیشہ میٹ کیپ میں یا پھر سمال کیپ کے اندر انویسٹ اب ایک پانچ ہزار کروڑ کی کمپنی آلریڈی اسٹیبلش ہو گئی ہے وہ کتنا زیادہ اسٹیبلش ہوگی تو یہاں پہ جو میٹ کیپ کمپنیز ہوتی ہیں یا پھر میں بات کروں سمال کیپ کمپنیز ہوتی ہیں وہاں پہ سسٹیمیٹک ایس آئی پی کے تھرو آپ بہت اچھا انپرس ریٹ گین کر سکتے ہیں چلے دوستر زیادہ بات بھی کریں گے لے کر کہ چل رہا ہوں آپ کو میں ایس آئی پی کلکولیٹر اور وہاں پہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے آپ گین کر سکتے ہیں پیسے کو اور کس طریقے سے کریں گے پورے کے پورے ڈریمز جو بھی آپ نے اپنے ڈریمز سوچ رکھے ہوں گے تو دوستو لیٹ سپوز میں یہاں پہ ہنڈرینڈ روپیز پر ڈے یعنی تین ہزار روپے پر منت کی میں سسٹیمیٹک انویسٹمنٹ پلان کر رہا ہوں میں ٹھیک ہے یہاں پہ میں اس کو انویسٹ کر رہا ہوں دوستو یہاں پہ اور دوستو یہ اٹھارہ پرسنٹ کے جو ریٹنس ہے نا یہ مینیمم ہے میکسیمم ریٹنس کی میں بات نہیں کر رہا ہوں کم سے کم بھی مارکیٹ اگر بوم ہوگا دس سال کے اندر تو اٹھارہ پرسنٹ سے نیچے مارکیٹ نہیں جائے گا اب دوستو پچھلے دس سال کی اگر بات کریں تو وہاں پہ آپ کو انویمان لگ جائے گا اگر آپ تھوڑا بھی نولیج رکھتے ہیں انویسٹمنٹ سے ریلیٹڈ تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اٹھارہ پرسنٹ جو ہے بہت مینیمم ہے مارکیٹ ہو سکتا ہے تئیس چوبیس پرسنٹ بھی اوپر چلی جائے جو کی ایک کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے اور یہاں پہ سسٹیمیٹک پلان کے اندر ایسا دیکھا گیا ہے اس کے لئے دوستو میں یہاں پہ کر دیتا ہوں اس کو کیلکولیٹ اور کیلکولیٹ کرنے کے بعد جو میرے پاس فگر آئی ہے میرے پاس فگر آئی ہے تقریباً تقریباً دس لاکھ روپے کی دوستو میں نے انویسٹ جو پیسہ کیا ہے دس سالوں کے اندر وہ کیا ہے تقریباً تین لاکھ ساٹھ ہزار روپے جس کے اوپر مجھے جو ریٹنز دیکھنے کو مل رہے ہیں وہ مل رہے ہیں تقریباً دس لاکھ کے جو کی بہت بڑی ہے اور ریٹنز کے اگر میں بات کروں دوستو یہاں پہ چھے لاکھ اٹھالیس ہزار 773 روپے میں نے کرے ہیں یہاں پہ گین جو بھی میں نے پیسہ پی کیا تھا اب اسی انویسٹمنٹ کو دوستو تھوڑا سا میں بڑھا دیتا ہوں اسی انویسٹمنٹ کو سیم انویسٹمنٹ کو میں کر دیتا ہوں 20 سالوں کے لیے اور 20 سال کے لیے میں کر دیتا ہوں اس کو کیلکولیٹ کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے دوستو تقریباً کتنا ڈیفرینس آ رہا ہے دس سال بڑھانے کے بعد مجھے یہاں پہ مل رہے تھے جو مجھے پہلے کم اماؤنٹ مل رہا تھا اب مجھے یہاں پہ تقریباً 70 لاکھ روپے کی مچوریٹی مل رہی ہے expected amount ہے جو میرا وہ 70 لاکھ روپے کا ہے جس کے اوپر میں نے 7 لاکھ مان لیجے میں نے یہاں پہ 7 لاکھ 20,000 روپے میں نے جو پے کیا ہے جس کے اوپر میرے کو تقریباً تقریباً 63 لاکھ روپے کا میرے کو مل رہا ہے صرف اور صرف ریٹن اب گراف کے تھو اگر آپ دیکھیں گے تو گراف میں اورنج والا پورشن ہے وہ ہے میری انویسٹمنٹ اور جو گرین والا پورشن آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہے میری انویسٹمنٹ کی ریٹنز جو بھی میں یہاں پہ دیکھ پا رہا ہوں اس کے لئے دوستو اسی چیز کو اب میں کرتا ہوں تھوڑا سا ایکسٹینڈ اور میں اس کو ایکسٹینڈ کر دیتا ہوں 30 سالوں کے لیے یعنی کہ 30 سال کے لیے مان لیجے بھی آپ کی عمرہ 20 سال ابھی سے اگر انویسٹمنٹ سٹارٹ کرتے ہیں تو یعنی کہ جب آپ پچاس سال کے ہوں گے ایک ہزار روپے پر منت اگر بھی انویسٹ بھی کر رہے ہیں تو بھی کتنی بھی سیلری آپ کی وہ ڈیپینڈ نہیں کرتا کتنی بھی سیلری ہو سکتے ہیں چاہے آپ دس ہزار کماتے ہوں بیس ہزار کماتے ہوں تیس ہزار کماتے ہوں یہاں پہ آپ کرتے ہیں انویسٹمنٹ ایک ہزار روپے پر منت یعنی 100 روپے daily تو معاف کی جگہ 3000 روپے daily 3000 روپے مہینے کا آپ invest کر رہے ہیں تو یہاں پہ آپ amount نکل کے آ رہا ہے دوستو دیکھئے یہاں پہ آ رہا ہے تقریباً تقریباً 4 کروڑ 30 لاکھ روپے کا amount جو کی میری accepted return اب 4 کروڑ دوستو 3000 روپے مہینہ صرف آپ pay کر رہے ہیں جہاں پہ آپ کو تقریباً تقریباً 4 کروڑ روپے کی returns آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہیں expected return کی دوستو اگر میں بات کر رہا ہوں تو وہ یہ ہے جہاں پہ میں نے جو total پیسہ پی کیا وہ ہے 10 لاکھ 80 ہزار اور یہاں پہ میرے کو جو returns دیکھنے کو ملتے ہیں میری wealth gain کتنی ہوئی ہے وہ بھی یہ 4 کروڑ کی تقریباً 4 کروڑ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اسی طریقے سے آپ graph دیکھیں گے graph اور بھی زیادہ چھوٹا ہو گیا orange والا portion جو کی investment ہے وہ اور بھی کم ہو گئی ہے اسی طریقے سے آپ جو green والا portion ہے اور بھی زیادہ بڑھ گیا ہے یعنی کی جو میرے returns ہے وہ اور بھی زیادہ بڑھ گیا ہے تو دوستو اسی طریقے سے آپ یہاں پہ calculate کر سکتے ہیں یہ تو میں نے 18% سے calculate کر کے بتایا اب میں آپ کو ایک مان کے چل لیے جب market اگر 22% boom ہو جاتا ہے تو یہی جو پیسہ ہے آپ کا آپ خود دیکھیں گے کتنا changes آئے گا تقریباً 11 کروڑ روپے آپ کو مل سکتے ہیں expected return جو maturity آپ کی ہو رہی ہے وہ تقریباً 11 کروڑ روپے کی ہو رہی ہے اگر market اوپر چلا جاتا ہے تو دوستو اس طریقے سے آپ اپنا amount calculate کر سکتے ہیں آپ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ 100 روپے daily pay کر رہے ہیں یعنی کہ مہینے کا 3000 پے کر رہے ہیں آپ اس کو 1000 بھی لے کر کے چل سکتے ہیں 2000 بھی لے کر کے چل سکتے ہیں یا پھر اگر آپ کی salary ٹھیک تھاک ہے تو اس کو آپ 5000 یا 10000 روپے کی investment بھی پر منت کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں دوستو ساری چیزیں کلیر ہو گئی ہوں گی اگر ابھی بھی آپ کو کوئی بھی doubt یا کسی بھی طرح کی کوئی بھی confusion رہ گئی ہے تو آپ comment box میں جا کر کے comment کر سکتے ہیں 24 hours کے اندر آپ کے comment کا reply بھی دے دوں گا اور ساتھ کے ساتھ میں میں آپ کے suggestion کو implement بھی کر لوں گا اپنے youtube چینل کے اوپر امید کرتا ہوں دوستو ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو like کیجئے گا share کیجئے گا چینل سسکرائب کرنا مت بولے گا کیونکہ ہم آپ کے لئے اسی طرح کی interesting ویڈیوز لے کر کے آتے رہتے ہیں دوستو میں مل ہوں آپ سے ایسی کسی interesting ویڈیو میں تب ترک کے لئے لیتا ہوں آپ سے ویدہ good bye take care جائے ہند